موسیقی 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 مکشات موسیقی اور سیدی کا بند ہے اور سیکٹی بھی نہیں کا بند ہے تو یہ نوٹکیشن ابھی تک ایشو نہیں ہوا اگر ہو شکا تو دکھائیں اس کو ریز کریں اس نوٹکیشن کو ابھی تک ان پر کوئی بابندی نہیں آنے جانے پر ورنہ انہیں باقاعدہ ہائی کورٹ سے اجازت لینا پڑتی جانے کے لیے کیونکہ نیاب پڑتے ہیں اور نیاب پڑتے ہیں یہ ہم ایک چھوٹی سی مصال دینا چاہوں گا ان کی بددوانیوں کی کہ تاریخ میں ایک دن زنگی تھا اس نے بھی اسرے اپنے دماد بھانجے پہ دیجے سارے حکومت کے مختلف صحوبوں میں مختلف ظلوں میں مقرر کر دیا تھے جس پہ عوام نے بغاوت کی تھی آج عوام نے بغاوت تو نہیں اسرا کی لیکن عوام کی بددوائیں رنگ لائی ہیں اور اللہ کی پکڑ ان پر شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ادارے جس سے تباہ کیے ہیں اسرا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ادارے تباہ نہیں ہوئے ایک اول پیپل ہوم چلانے والے بندے کو پہلے سٹیٹ بینک کا گورنر ڈیپری گورنر لگایا گیا اور اس کے لئے منی لانڈنگ ہوئی پھر اس کے بعد نیشنل بینک کا پریجنل لگا دیا گیا جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے اور جس میں ابھی تک تکیب ان بائیس ارب کا فرار بنگلہ دیش کا چل رہے ہیں اسرا امریکا کا فرار چل رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس کو نیشنل بینک کا پریزیڈ لگا دیا آپ ایسی سی پی لے لیں آپ اوگرا لے لیں کوئی ادارہ ایسا نہیں جس کو ان لوگوں نے بکشا ہو کہ اس کو کس طرح لوٹتا ہے اور اس کو کس طرح برباد کرتا ہے تاکہ یہ ملک ارثیں کے قابل نہ رہے یہ ایک عجیب و غریب ڈراما کرے ہیں قوم کے ساتھ اور میں کہتا ہوں میں اپنے لفظ نہیں کر رہا میں خاجہ آصف کے لفظ دورانا جا رہا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ابھی تک یہ نام لے رہے ہیں ہم ملکی ترکی کے لئے اپنا سلسل جاری رکھیں گے بھئے کون سی ترکی تم لوگوں نے کی ہے ملک کو کرزوں کے جال میں جگڑ دیا ایک ایک بچے کو کرزوں میں اجھا دیا آپ نے آپ نے موٹر میں پلیج کر دیئے آپ نے ائرپورٹ پلیج کر دیئے آپ نے پی ٹی بھی پلیج کر دیئے آپ نے ریڈیو سرنجر پلیج کر دیئے آپ پی اے کو برباد کر چکے آپ ریڈوے کو برباد کر چکے مجھے وہ آپ سیل ملک کو سکرائب کے بہو بیشنا چاہتے ہیں اور وہ انڈیا سے خریددار جو اصل میں پیچھے آپ ہی ہیں میں دا میں سے کہتا ہوں آپ ہی ہیں انڈیا اس کے پیچھے آپ خریدنا چاہتے ہیں سیل ملک کو بھی براستہ انڈیا پانچ ارب ڈالر جو آپ نے انڈیا ٹرانسفر کیا کس قطعے میں کیا وہ تو بتا بھی کوئی ایک چیز ہو تو آپ بھی اس قوم کو رہے اور ابھی نیادرامہ کر دیا یہ اس آگڈار کا اپنا وطن ہے کچھ حیاب کچھ شرم ہوتی ہے پھر میں وہی خاجہ سے ریپیٹ کروں گا کہ جس کے بچے یہاں نہیں جس کی پراپٹی یہاں نہیں جس کی صرف گربرگ تھرڈ میں ایک کوٹھی ہے اس کے لیے وہ پینٹ ہے اس کے لیے اس کی ایک دنی ایک گھنٹے کی کمائی ہے جو لوٹ سنو کی کمائی میں سے وہ کوٹھی ہے صرف اس کی اور وہ کہتا ہے جی یہ ملک اس کا اپنا ہے کون سا ملک ان کا اپتا ہے کیا صحابق وزیراعظم کا اپنا ملک ہے جی اگر اپنا ملک ہے جو اس کے بچے کہاں ہیں اس کی پراپٹی تین ست ستر پراپٹیاں یورپ میں امریکہ میں ایسٹلیا سے لے کے برازیل تک کون سا ملک ان کا اپنا ہے ان کے لیے میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پہ جو آج بھی ان لوگوں کو پرداشت کرتی ہے ورنہ انہیں تو ٹھوکوں میں رکھتا چاہیے ان کے ساتھ جساں لوٹ چکے ہیں جی اس قوم کو یہ کوئی ایک چیز اتر ہوئے اچھا ڈار صاحب کے حوالے سے اور بھی خبریں ایک سیکنڈزا یہ جو برزائیوں کے خلاف شک کنوں غائب کی تھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی پکڑن پر مزید آئی ہے اور مجھے ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ابھی تک ادھر بل پاس ہوا ادھر سیالکور کا خاجہ صلاح پندرہ منٹ بعد برزائی کے گھر پہ کیسے پہنچا ہے یہ مجھے بتا دیں کوئی بندہ اس کا جواب دے دے اگر انہیں نہیں پتا تھا یہ غلطی تھی ٹائپنگ میسٹیک تھی تو وہ خاجہ صلاح ہو تو اس کے گھر کیسے پہنچا ہے وہ جو برزائی کے ساتھ بیٹھ کے میڈی کر رہے ہیں پندرہ منٹ کے اندر یہ ساری ایک سازش تھی اور سازش یہی تھی کہ انہوں قوم کی نفس تیسٹ کر دی تھی کہ یہ ابھی اسلام سے بھاگی ہو چکا ہے کہ نہیں اپنہ ہتھیار بنا کے اس کو غریب کو قربانی کا بکرہ بنانا چاہا لیکن امید ہے کہ آج جاتھ تک وہ رزائی دے دے گا کیونکہ جو چوبیس گھنٹے کا دھرنے کا انہوں سے مزید ٹائم دیا وہ صرف حصیٰ دیا کہ اس ملیسٹر سے رزائی لینا ہے انہوں نے لیکن رزائی تو اصل میں رزائی کیا ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے ان لوگوں کے سائن ملنی چاہیے جنہوں نے اس کو انسٹرکٹ کیا کہ یہ عصرہ کے بل پاس کر دو اور اس امبلی کے شوروہ گامے میں وہ بل عصرہ پاس ہو گیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی یہ قوم کی کونسی نبس ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف مرزائیوں کی ووٹوں کے لیے یا مرزائی چونکہ مرزائیوں کا افریقہ میں اسٹریہ میں اور باہر کے ملکوں میں اصل اور سو بہت زیادہ ہے اور ان کا جو اسلام کے نام پہ وہ پھیلا ہو رہا ہے جو وہ بنیادی طور پہ جو آئین کے روح سے وہ موسمان نہیں ہیں وہ یہ ان کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ موسمان ہیں اور ان کی بات سنو اب مجھے بتائیں کہ ہم کہاں کہاں روئیں کس کس کو روئیں کس کا ملک یہ اپنا ہے وہ تو بتا دیں مجھے جو یہ بار بار کہتے ہیں ان کا اپنا ملک ہے اپنا ملک ہے تو سارے پیسے لیا ہیں یہاں پہ جو پلازے بنائے ہوں دبائی میں وہ لیا ہیں جو کروڑوں ڈالر کے اربوں ڈالر کے پلازے ہیں اس کا پیسہ لیا ہیں پاکستان میں اس کے کرزیت ادا کر دیں گر اپنا ملک ہے دو سمیر قریشی صاحب اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کہ اس حقڈار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے جبکہ اس حقڈار کی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں تمام تر جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ خاکان عباسی صاحب نے سنبھال لی ہیں ایک طرف وہ وزیر آزم بھی ہیں اب وہ وزیر خزانہ بھی بننے جا رہے ہیں دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایلن جی کے پیسہ گئی دو جانا ہے کے نہیں اور مزید کرزے لینا ہے کے نہیں جی سمیر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب یہ ٹوپی ڈراما جیب و غریب قسم کا ہو رہا ہے اصل میں کسی کو اپنی دارے کار کا پتہ ہی نہیں کہ وہ خکر کیا رہا ہے یہاں پر جو بھی باتیں سنائے جا رہی ہیں جو باتیں آ رہی ہیں اور جو باتیں لکھی جا رہی ہیں اس میں کوئی حقائق شامل نہیں ہے خاکان عباسی صاحب جو ہے اگر وہ دوری شخصیت کے مالک اور دوری شخصیت کے حوالے سے اپنے کام کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کی ڈسکرپشن آف دا جوب کیا ہے اصل میں وہ سارا ان کا نصب یہ رہا ہے مطلب یہ فیملی کا کی تمام اداروں کے جو اچھے سربران ہیں وہ ان کے پورے گھر میں رہیں اور اپنے سربران کو وہ جس طرح چاہیں اپنی سوچ اور منطق کے حساب سے استعمال کریں اصل میں یہ وہی چیز ہیں اور یہی وہ اجارت آ رہی ہے یہ وہی سوچ ہے جو یہاں پر نظر آ رہی ہے اب یہ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ اس کے اوپر الزامات لگائے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سیٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ تو یہی صاف نظر آتی ہے کہ اصل میں اقتدار کا نشہ اتنا سرچڑ کے بولا ہے کہ جو ان کو چھوڑنے کو کہتا ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کسی کی سنی انسنی کر کے اور اپنے راستے پر گامزن ہیں تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں کوئی سمجھ ملی آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے اس کے مطالبی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ عبدالباسد صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس طرح سے ڈار صاحب کی جو تمام ترجمہ داریاں ہیں وہ آپ خاکان عباسی صاحب سنبھالیں گے اس صورتحال میں نواز شریف کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں تو آپ کو پہلے بھی کئی پوراوں میں کہہ چکا ہوں اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحوال ہے وہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے نامناسب ہے خطرناک ہے کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی میشت جو ہوتی ہے کہ ایک ایک امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں سیگمنٹ ہے پوراوں کی ساری پولیسیز کا اور ملشت کا جو مارا وزیر خزانہ ہے وہ اس وقت وہاں پر لندن میں بیمار پڑا ہو گیا ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ انجیو گرافی کر رہے ہیں یا انجیو پلاسٹک کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ان کی فیملی کی طرف سے تو کوئی ترجمان ہے نہیں البتہ مختلف وزراء جو ہیں وہ ان کے بہا پر ترجمانی کر رہے ہیں تو اس سیچویشن کے اندر جبکہ ملک اس وقت ایک بہران کا شکار ہے اور جہاں پر اہم ترامیم کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر حکومت کو سب کی اٹھانی پڑ رہی ہے وہاں پر حکومت کے ارکان نہیں پائے جاتے موجود نہیں ہوتے اس میں پیپل پارٹی کے ارکان بینی ہوتے تحریک انصاف کے جو ارکان غائب ہوتے ہیں امکیوم کے ارکان غائب ہوتے ہیں یہ چیز اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ملک میں بہت جلد ہی انتخابات ہونے والے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ اپنا منڈیٹ کھو چکی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو میاں صاحب ایک تھرڈ ٹائم پرائیم میسٹر تھے انہوں نے منڈیٹ حاصل کیا تھا انہوں نے اپنی کابینہ تشکیل دی تھی لیکن جب اس وہی ملک کا سربراہ یعنی وزیراعظم چیف ایکزیکٹیو جب ایک سپریم کورٹ جیسے ادارے سے جو بہت بڑی عدلیہ ہمارے اس ملک کی ہے جو کہ جس کی عزت ہے سارے اس ملک میں اگر اس کے احکام کی صورت میں ان کو ناہل کرا دیا جاتا ہے اور ان کو عودے سے الیکشن کمیشن نے پھر بعد میں سفارش کی اور ان کے سیٹ پر دوبارہ الیکشن بھی ہوا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت سمر کی ہے کہ اب فریش منڈیٹ دوبارہ حاصل کیا جائے اور میاں صاحب کے لیے ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشن کے لیے دوبارہ جائیں اور ان اسمبلی کو ڈیزول کریں اگر فرض کریں وہ اس کو جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں اس وقت جو ڈیلے کرنے کی ہیں جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ہم تو الیکشن وقت پر ہوں گے لیکن جو صورتحوال اور واقعات اور جو ایمٹس ہو رہے ہیں وہ اس کے برقس جا رہے ہیں تو جتنا یہ ڈیلے کریں گے اس کو الیکشن کو اتنی ہی نواز لیگ کے لیے بہت پرابلم پیدا ہوں گی اتنی نواز لیگ کو زیادہ ڈینڈ پڑیں گے اور نواز لیگ میں سمجھتا ہوں عوام میں پرزرائی حاصل نہیں کر سکے گی تو اس کے لیے سب سے بہتر سلوشن جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے جو اس وقت لکھا ہوا دیوار پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاکان عباسی صاحب کو کہیں اور وہ کہیں کہ سبلیاں توڑیں اور نئے الیکشن کرائیں کیونکہ اگر اس طرح یہ گھسٹتے گھسٹتے اگر لے بھی گئے آگے تو ملک جس طرح اس وقت بدحالی کیا شکار ہوتا جا رہا ہے کوئی پالیسی نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آتی تو اس صورتحوال میں جہاں پر کہ دھرنا بھی چل رہے ہیں اسلام آباد میں فیڈل کیپٹل ہے اب دیکھیں کیا تاثر ملک میں اور کیا تاثر ملک سے باہر جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ایک نادان فیصلی کی وجہ سے یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوا کہ جو انہوں نے ترمیم کی تو ختم نبوت کو چھیڑا گیا جس کے بعد انہوں نے فوراں کار چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہم ایک ریپورٹ لائیں گے اس ریپورٹ کو عشکار کریں گے جو ذمہ دار ہوگا اور اس کے خصوزہ دیں گے لیکن چوبیس گھنٹے کے آج چوبیس دن بھی گزر گئے ہیں نہ کسی کو مرد الزام ٹھرا گیا اب جو مہا مظاہرین ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ زاہد حامس صاحب جو ہیں ان کو اور پنجاب کے وزرے جو داخلہ سناولہ صاحب وہ کہنے دونوں کو جو ہے فوری طور پر برطرف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر فیڈل کیپٹل کو ان دھرنے سے خالی کیا جائے لیکن ادھر یہ ہے تو لہذا ایک ایسی کیفیت میں جہاں کہ نہ تو ترمیمیں ہو رہی ہیں نہ امن و آمہ چل رہا ہے نہ مویشت چل رہی ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ حکومت کے لیے بہتر یہی ہے کہ فورا لیکشن کروا دیں بلکل ٹھیک ہے زفر باسلک صاحب آپ کا تعلق چونکہ تحریک انصاف سے ہے آپ مرکزی رحمہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بات کی جائے خان صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے عوام کو شعور دیا انہوں نے اصل میں ادھارے کام کیا کر رہی ہیں یہ بلکل اوپن کیا اب تو عوام بھی جانتے ہیں پہلے اگر نیپ کے حوالے سے بات کی جائے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک عام شہری اس بارے میں ڈیٹیلز نہیں جانتا تھا موجودہ وزیراعظم کو نا اہل قرار دے دینا یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں کامیاب ہوگی دیکھیں جی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی آپ کی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا سٹانس جو ہے وہ عوام کے مفاد کا ہے عوام کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ایک روشن پاکستان کی نوید دے رہا ہے آپ نے دیکھا ابھی ان حالات میں خیبر پکتونخواہ میں ایک بلین درخت لگائے جو کہ آپ کی سموگ پورے ملک پہ چھائی ہوئی ہے جو کہ بیماریاں ہیں جو کہ جسے ایک لاکھ آدمی ڈیرھ لاکھ آدمی ہر سال بیمار ہوگا ہے اور اس کے حوالے سے بقاعدہ پروپر ایک ویب سائٹ کیار کی گئی بقاعدہ کینسر تک جاتا ہے اللہ ماں ماف کرے تو درخت لگانا بہت بڑا ایک ہیلڈی سائن ہے تو ہماری پارٹی جو ہے وہ تو پاکستان بنانا چاہتی ہے ایک نیا پاکستان بنانا چاہتی ہے تو اس میں پرانی پارٹی جو ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ پبلک نے اس کو ریجک کر دیا ہے وہ فیل ہو گیا ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہا لیکن وہ بزید ہیں کہ ہم ویسے ہی کام کریں گے صحیح اور وہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے ان کا سٹائل جو ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہمارے ورکرز ہیں لیڈرز ہیں وہ سارے اس سمت میں چل پڑے ہیں کہ پاکستان کو بہت ایک روشن اور ایک بہت بڑا ملک بنائیں گے اور پاکستان بہت دن ترقی کرے گا اچھا جی احسان بٹالوی صاحب جس طریقے سے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کریں تو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ایوان بالا میں بقاعدہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اکثریت اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ ان کے ڈیل نہیں ہو سکی اور وہ ڈیل یہ تھی کہ پہلے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ایمینے نے اس کو ایک ایک ار روپیہ دینا تھا جو ابھی تک غلیز دی ہوا دوسرا انہوں نے یہ حرکت کی انہوں نے آئی بی کی طرح سے خود کہہ کے لیس جاری کروا دی کہ ہمارے فلا فلا ایمینے کے تعلقہ دہشہ گردوں سے ہیں ٹھیک ہے جس سے وہ ایمینے خود بدل ہوئے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کتوت ان کی اپنی ہے اور یہ کام انہوں نے خود دکھایا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تھیں جو نے بدل کیا تیسا یہ کہ جو پیپلز پارٹی ان کے گردن پر اٹھا رکھے چیزیں مانوانا چاہی ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی وہ خاصی چیزیں یہ بان چکے ہیں لیکن جہاں ان کا نقصان ہو رہا ہے جہاں سمیتے ہماری سیٹیں بھی زائے ہوگی وہ ابھی تک انہوں نے نہیں مانا جس سے یہ ترمیم رہ گئی لیکن اسے انہیں پھر بھی فرکو نہیں پڑھنا اسے کہ جیسا میں بار 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ دون لیگ ٹوٹ چکی اور بڑی چیز جو میں نے کل کے پروگرم میں بھی کہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روحانیات اور فلکیات کے ماہرین کے بقول نواز شیف پچید سمبر کے بعد کہیں سیاست میں نظر نہیں آرہا یا یہ میں نے یہی کہا کہ آج پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پچید سمبر کے بعد نواز شیف نام کی چیز کوئی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوگی کیا ہوگا مقدبے کیا کریں گے کسی ڈسکوالیفائی ہوں گے کیا کیا کچھ اور ہوگا یہ صرف مالک جانتا ہے لیکن میں نے جو پتا کیا وہ وہ چیزیں یہی تھی ٹھیک ہے اب آجائیں آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا فیصہ یا جیسا لکس اب نے کہا کہ یہ کسی کی شرارت تھی یہ شرارت نہیں ہے یہ ان کی اپنی اپنے اوپر خودکش حملہ ہے ان کا جو یہ بار بار کرنے کوشی کر رہے ہیں اور جب انسان کی عقل اللہ سلب کر لیتا ہے تو وہ ہر ایسی حرکت کرتا ہے جسے وہ دلدل میں مزید دنستا جاتا ہے تو یہ ہر حرکت ان سے اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جو ان سے سنبھالی نہیں جاری ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور جس طرح انہوں نے اپنی جماعتیں نبال غان کے ہاتھوں میں سپرد کر دی نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں سپرد کر دی اور شہباز شریف نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیپلز پارٹی نے ایک جو نوزائدہ بچے کے ہاتھ اپنی پارٹی سپرد کر دی جو جس کی وجہ سے ایک تو پاکستان کے باشعور عوام کو اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کو کریڈ نہ دینا کنجوسی کی آخری حد دوگی کہ اس سے لوگوں میں یہ اویرنس پیدا کی کہ یہ کل کے چھوکرے جو ہیں ان کے پیچھے اسی اسی سال کے تجربہ رکھتے ہیں والے بلکل وہ لوگ جن سے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے گھر کے خادم ہو تو یہ جب تک یہ سلسل جاری رہیں گے ایک ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام کی روایت نباتے رہیں گے ہمارے تقدیر نہیں بن سکتی یہ آپ چیز ذہن میں رکھتے ہیں اب عوام کوڑتا ہے عوام کوڑتا ہے عوام نے ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے ہیں عوام نے ان سے حساب لینا ہے عوام نے ان سے آپ تاں لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا ہے ٹھیک ہے سمیر قریشی صاحب جس طرح سے احسان بٹالوی صاحب نے کہا بلاول کے حوالے سے ہم بات کریں تو تمام جو سیاسی ارکان ہیں سیاسی کارکنان ہیں چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا چاہے ان کا تعلق پی ایم ایلن سے ہو کہا یہ جاتا ہے کہ بلاول ابھی سیاست کے طالب علم ہے مریم نواز کی بات کریں تو وہ بھی بٹالوی صاحب نے جیسے کہ بیان کیا کہ نواز شیف صاحب نے مریم نواز کو آگے کر دیا ہے حمزہ صاحب کو آگے کر دیا شہباز شیف صاحب نے بلاول کو آگے کر دیا زرداری صاحب نے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اپنا موقف دیجئے گا یہ ہے ہمارا سیاسی انداز چھوکروں کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر بائیس کلور انسانوں کی تقدیریں چھوکروں کے ہاتھوں میں جو کل کے بچے ہیں ابھی اصل میں دیکھیں یہ جارہ داری جو مطلب یہ جس طرح بٹانوی صاحب نے کہا کہ نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے یہ اصل میں وہ بادشاہت ہے یہ بادشاہت کا وہ رول ہے جو مطلب یہ ختم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں وہ سرائیت کر جائے اور نسل در نسل چلتا چلا جائے ان میں بے انتہا ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہت زیادہ قابل ہیں اور جو امور سلطنت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا ہے تھا کون لوگ ہیں وہ بیان کیجئے وہ ان کے مشیر ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آپ عرصہ دراز سے سیاست میں دیکھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس صرف یہ خیالات ہیں یہ یہ رائے وہ رائے صرف دے سکتے لیکن اس کا implement نہیں کر سکتے سمیر صاحب وہ رائے دینے کی جرت بینی ان پر کیا احزاز کی زبان بند ہو گئی ہے کیا رضا ربانی کی زبان بند ہو گئی ہے کیا جو قائرہ جو فرن کوالی فائیڈ ہے اس کی زبان بند ہو گئی ہے کہ ان کے پاس جو ایسے نکبال جیسے بندے ہیں وہ مریم نواز کا ساملہ نہیں بولتے وہ اس کے حمدہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ مفاد کا جو تعلق ہے وہ سب سے بالا تر ہو چکا ہے ہر کوئی اپنے مفاد کے ترازوں میں ان کو تولتا ہے اور مفاد کے ترازوں میں تولنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے حق میں یہ حق میں میرے بہتر ہے اور یہ حق میں بہتر نہیں ہے لیکن بات یہاں پر یہ کہ یہ تمام یہ دو تین چار پارٹی ہیں جو ابھی ہمیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ زندگی میں ہماری اس ملک کا فیصلہ کر پائیں گی کیا یہ لوگ جو نئی نئی زاویہ سے اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور بناتے چلے آئیں لوٹنے کے مختلف انہوں نے طریقے اور ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں کیا ان سے ہماری جان چھوٹ سکے گی ان سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم یہ ایک نئی رائے قائم کریں اور رائے یہ اس طرح ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آزمودہ ہیں آزمودے کو آزمانہ میرا خیال ہے ہماکت سے ہماکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ یہ سوچے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بے انتہا چانس دیئے ہیں بے انتہا ان کو چانس دینے کے بعد ہمارے پاس آج ملک کے کیا حال ہے ہمارے پاس ہر کوئی جانتا ہے چانس دے دے کہ بائیس کھوٹ لوگوں میں زندگی چانس پہ آگئی ہے عذاب پہ آگئی ہے کرزوں تلے ہم دبے ہوئے اس کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے ٹھیک ہے عبدالباسد کان صاحب کیا اسیمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں کیا الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے جی میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا بھی ہے کہ جو صورتحوال ہے سیاسی صورتحال معاشی صورتحال یہ کسی بھی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتمنان بخش نہیں ہے اور اس ساری سیچویشن کے لیے جو میں فورسی کر رہا ہوں جیسے لوگ باقاعدہ اس کے لیے تنبیہیں بھی کر رہے ہیں پیشنگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ دسمبر میں نظر نہیں آ رہی یا وزیراعظم جو ہمارے سابق وزیراعظم ان کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوگا جس میں ایک راستی بورڈ اکاؤنٹی بلٹی ہوگی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے تمام وہ لوگ جنہوں نے یہاں مس گورننس کی ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے یہاں سے کھایا پیا ہے اور جہدادیں باہر بنائی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا احتساب قریب ہونے والا ہے اور یہ کام رکے گا نہیں اور اس میں صرف اور صرف اس وقت جو سوچیویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ حامی اس بات کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ شاید اس الیکشن سے پہلے ایک ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ آ جائے اور وہ ٹیکنو کریٹس جو ہے وہ تمام کا احتساب کرے صفائی کرے جو ایلن اکانومی ہے جو ہماری بیمار موشت ہے اس کو بہتر کرے اور جو ہمارے انٹرنیشنل جو ایک امیج ہے وہ بھی دیکھیں نا وہ بہت مجروح ہو رہا ہے کہ ایک ملک کا وزیراعظم جو ہے جو تیسری مرتبہ وزیراعظم بنائے اگر وہ ناہل ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹا صور ہو جاتا دنیا میں تو باہر کیا میسج جاتا ہے ایک وزیر خزانہ جو ہے اگر وہ فرض کریں اس کے ایسیل میں نام ڈال دیا جاتا ہے تو یہ ملک میں کیا تاثر دے رہے ہیں اور تیسرا جو سب سے اہم تاثر جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اب یہ دھرنا چل رہا ہے باہر کے ملک میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم اتنا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے ان کے مطالبات اس علیہ سے جائز ہیں کہ اگر یہ اس وقت تحقیقات کرتے ہیں جس کا اعلان کیا تھا اور جس نے بھی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو شاید دھرنا نہ ہوتا اور پھر یہ دھرنا دیکھیں کہ یہاں سے پنجاب سے روانے ہوئے لوگ کیا فیڈل گورنمنٹ نے کیا پنجاب گورنمنٹ نے کشنین روکا اب جو وہاں بچارے ہزاروں لوگ صبح سے شام تک اور گھنٹوں گھنٹوں جو پیدل سفر کر رہے ہیں اپنے جگہوں پر بجائے گاڑیوں کے اس کا کون ذمہ دار ہے ان کے عوام کی فکر نہیں ہے ان کے عوام کی دکھدرت کا احساس نہیں ہے ان کے عوام کی آرام کا احساس نہیں ہے تو جو حکومت میں سمجھتا ہوں اب ڈیلیور نہیں کر پا رہی میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار ریٹ کمزور ہو گئی ہے اب اس کا بہتین اور اچھا حال یہی ہے الیکشن ہو اور الیکشن ہونے جائیں گے ضرور ہوں گے اور یہی ایک سولوشن ہے پاکستان کو اس موجودہ کرائیسل سے نکالنے کا زفر باس لیک صاحب جس طرح سے ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کریں تو عدالت نے یہ احکامات جاری کر دی ہیں کہ تحریک لبے کے دھرنے کو ختم کیا جائے حکومت کیوں نہیں عمل درامت کرواری دیکھیں جی آپ جیسے بڑا ایکسپینس لوگ بیٹھے ہیں اس پینل میں سب کی یہی رائے ہے کہ حکومت کی کارکرگی جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ لی ہے اور جو مجبوری طور پر ہماری سیاسی اکابرین ہیں وہ ملک کی نظام کو چلانے میں مکمل طور پر فیل جو کہ ہیں تو میری یہ رائے ہے دیکھو میری اپنی ذاتی رائے ہے جی جی کہ یہ ملکے ان کو تمام جو پاکستان کی ایک سپریم کورٹ کی کا سپرویین میں ایک سپریم کانسل کا قیام پاکستان میں لانا چاہیے جس میں تینوں افواج کے سربراہ ہوں اور ہر صوبے سے الیکٹر بندہ ہوئے وہ سپریم کانسل کا ممبر ہو الیکٹر وہ بندے ریگولیٹ بھی کریں مانیٹر بھی کریں ان کو دیکھیں یہ اکیلے حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے اور تاکہ ملک میں ملک کے کوئی ترقی کا سفر جاری ہو دیکھیں ڈیم یہ نہیں بنا سکے بجلی کا کرائیسز ہے پانی کا کرائیسز ہے بالکل سموگ آپ نے دیکھی لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں ڈیڑھ لاکھ آدمی ہر سال کینسل کی طرف ہم تکیل رہے ہیں کوئی انہوں نے جو درخت ہے پنجاب میں وہ سارا آپ چھنگا مانگے دیکھیں لاور کے پاس ہے وہ تقریباً پچاس ہزار اکر کے رخوہ ہے جو کہ خالی پڑا ہے جو انگریزوں میں لگایا تھے وہ کارٹ لی ہیں بیج لی ہیں باقی لگایا نہیں ہیں تو سوائے خیبر پختون خواب میں جو ہماری پارٹی نے لگایا ہیں تو وہ سپریم کانسل ان کو چلائے جیسے ایران میں ہو رہا ہے جیسے چینہ میں ہو رہا ہے ادر وائز آپ ملک کو اگر ان کے سپورٹ کریں گے بار بار الیکشن کرواتے رہیں گے میرے خیال میں یہ نائل ہو چکے ہیں ہمارے ملک یہ مجبوئی طور پر فیر ہو چکے ہیں سہسدان یہ ملک کے نظام چلانے میں اور ایک عام آدمی کو تحفظ دینے میں اس کی اکنومک کنڈیشن بہتر کرنے میں اس کو ایک صحت اور تعلیم دینے میں یہ فیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میرا یہ ذاتی ہے میں اس کو تجویز ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک احسان بٹالوی صاحب مودی سرکار کے حوالے سے بات کریں گے جس طرح سے مودی سرکار نے کلبوشن یادف کی جو اہلیہ ہے اس کو اکیلے پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے کلبوشن یادف اپنی اہلیہ سے ملنا چاہتے تھے اس حوالے سے ذرا کہیے گا کہ ایک طرف ہمارا مخالف ملک ایک طرف ہمارا دشمن ملک دوسری طرف شادیوں میں انویٹیشن تیسی طرف ساریوں کے گفت یہ کوئی نئی بات تو تیمینہ ہے نہیں پوری قوم اس پہ چیز چکے مر گئی کہ ایک بندہ جس نے ہزاروں آدمی قتل کروا دیئے شہید کروا دیئے ایک بندہ جس نے پورے ملک دہشے گردی کے آگ میں جھونگ دیا جس کا نام کلبوشن تھا کیا آپ اس وقت کا وزیراعظم کہ مو سے ایک لفظ نکلا نہیں بالکل نہیں اس کی کبینہ کسی آدمی کے مو سے ایک لفظ نکلا جان پوچھ کہ انہوں نے آدمی عدالت میں کیس بھیجویا انہیں موقع دیا تاکہ اس کو بری کریں موقع میں سکا اب بھی میں نے ایک تجویز دینے لگا ہوں کہ یہ مریان نواز شیف کے ساتھ بھیج دیں تاکہ ملے اپنے خامن کو وہ آسانی سے انہیں ہنڈل کرلے گی ان کے فیمیلی ٹرمز ہیں ان کے کاروباری اروابت ہے ان کے کاروباری پارٹنرشپ ہے تامینہ ایک دہی افسوسنگ بات ہے میں آپ پینل کے دوسرے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کو اس بارے میں خبردار کریں کہ پاکستان کے عدالتوں کو تباہ کرنے کی سوچی سمجی سازش ہو رہی ہے جو یہ لفظ ایک عوام کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے عوام کا فیصلہ تو آپ پھر عدالتیں بند کریں سبریم کورٹ بند کریں ہائی کورٹ بند کریں سیور کورٹ سیشن کورٹ بند کریں اور جو بھی وہ عوام کو کہیں کہ بھی یہ بندہ پتہ کر لو یہ چوہر ہے ڈاکوال ڈویرہ ہے کاتل زانی چرابی ہے وہ عوام جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ کریں آپ کو عدالتہ رکھیں کہ کیا یہ بنادی طور پہ عوام کو یہی محسیج دینا ہم آپ کو امید دیتے ہیں جبکہ عوام کو پتہ چل چکا کہ یہ عوام کو بیچنے والے بردہ فروش ہیں یہ عوام کی خاشات کو امونگوں کو مستقبل کو نوکریوں کو صحت کو تعلیم کو یہ بیچنے والے یہ بردہ فروش ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس عوام سے یہ کہتے ہیں عوام کا فیصل جاتے ہیں سبریم کورٹ کے جج ازاد انریبل جج ازاد جو اس قوم کے بہترین دماغ ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کیا کرے ہیں یہ قوم کو یہ تو بتا بھی اچھا بٹالوی صاحب جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی نکتہ نظر سے سیاسی زاویے سے ہم نے آج کے اس پروگرام کو پیش کیا عوام کے سامنے بیسکلی عوام کے جو مسائل ہیں اس کو نہ کوئی وزیر ڈسکس کرتا ہے اس کو نہ کوئی کسی ادارے کا سربراہ ڈسکس کرتا ہے اس کو نہ وزیر آزم ڈسکس کرتے ہیں اس کو نہ ہی کسی قسم کے کوئی مزید لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس پر ذرا روشن ڈالیے کا ٹائم مختصر ہے میں اس پہ بھی کہوں گا کہ ہم قصور بار ہیں ہم سے مراد یہ بائیس پروڑ عوام ہیں یہ ان کا گیرے بان کیوں نہیں پکڑتے کہ ہمارے ہمارے ہسپنل کہاں ہیں ہمارے سکول گاں ہیں یہ تو تعلیم فروش لوگ ہیں انہوں نے جو سرکاری سکول تھے وہ بھی انجیوز سپورت کر دیئے اور انجیوز کے مائیاں جو جتنی ہیں وہ جا کے فائی سر روز ہوتلا میں اس کے خرچے لے کے اس پہ موجبنلہ کر رہی ہیں اور جس سارے کے سارے یہ تعلیم فروش جتنے لوگ ہیں ان لوگوں نے ملک سے تعلیم صرف ان لوگوں کو کرنے دینی ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے جو ان کی فیملیز کے ہوں گے جو ان کے باقی وہ انہیں مزدور چاہیے انہیں اپنے مشکتی چاہیے یہ صرف مشکتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ناظرین پروگرام زابیہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی مزبان تیمینہ شیخ اور میرے سینئر پینل کو اجازت دیجئے خدا حافظ